دیر کر گئے بات نہیں کھولی جب اسماعیل الرسلام آئے انہوں نے محسوس کیا کہ یہاں کسی مسافر کے آنے کے نسان آتا ہے پوچھا کوئی آیا تھا تو شکل ہو لیا بیان کیا تو پہچان گئے کہ وہ تو میرے والد تھے تو پوچھا کیا بات ہوئی بات بتائی تو جب چوکھٹ کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا پھر چوکھٹ تو تو ہی ہے وہ مجھے اشارہ کر گئے کہ میری تو عمر گزر گئی اللہ کی تقدیر کے سامنے سر جکا تھے اور شکر گزاری کرتے جیرے کر میں ایسی عورت اس کو چھوڑا بعد میں دوسری بیوی کی پھر آپ کبھی آئے پھر اسی طرح ہوا مگر وہ بہت اچھی بچی نکلے اس نے کہا الحمدلہ بہت اچھا وقت گزر رہا آپ نے پھر برکت کیلئے دعا کی دو ہی چیزیں تھی گوشتار یہ پانی چھا زمزم کا ان دونوں کیلئے دعا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر غلہ بھی ہوتا تو اس کے لئے بھی کرتے اگر اللہ تو مکہ میں نہیں تھا اب ان دونوں چیزوں کی برکت حضور نے فرمایا کہ کسی شہر میں ان دونوں چیزوں پر آدمی گزارہ نہیں کر سکتا مکہ میں اگر صرف ساری عمر یہی دو بھی کھاتا رہا انہاج نام بھی کھائے تو یہ اس کو نقصان نہیں بسائی تیسری مرتبہ جب آئے ہیں اس وقت اسماعیل علیہ السلام پھر درختے بیٹھے نیچے بیٹھے تھے اپنے تیر ٹھیک کر رہے تھے اب حضور نے جو مندر کشی کی جو باپ اور بیٹا جو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح مزد بات ملے وہ ہی اندازہ کر سکتا ہے کہ باپ بیٹے کی ملاقات کیسے ہو سکتا فرمایا جب بیٹے نے باپ دیکھا یہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے باپ نے بھی سینے سے لگایا اور وہ اتنا روئے کہ رسول اکریم فرماتے ہیں وہاں جو پالتو جانور سے بکریاں وغیرہ ان کی آنکھوں سے بھی آنسو بے باپ بیٹے کی شبک طرح محبت دیکھ کر پھر انہیں کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں ملت عبراہیمی کا ایک مرکز یہاں تعمیر کروں اب پچھلے انبیاء کی طرف زبانی بات نہیں ایک مرکز دینا ہے پوری دنیا کو کہ لوگ وہاں آئیں بھی سالانہ اعتماد میں اور جو اپنی اپنے جو وہ ادھر روک کریں اور انہیں ہمیشہ یہ یاد رہیں کہ وہ ایک منارہ پاکستان کھڑا ہے جہاں ایک قرارداد پاسوی میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ عبراہیم علیہ السلام نے ایک اعلان کیا تھا اس کا وہ نشان ہے اور وہ اعلان یہی ہے کہ انہا صلاتی و نسو کی و مہی آیا و ماتی للہ رب العالمین جیتے رہو تو اللہ کی خوشنودی کے لیے مرو تو اس کی راہ میں مرو یہ ہے وہ ملت عبراہیم جس کے بارے میں اللہ کہتا بھئی لوگ کئی راستوں پر چر رہے ہیں کوئی جانوروں کی طرح جی رہا ہے کوئی غاروں میں جا کر رہے بن گیا صحیح طریقہ اس شخص کا ہے جو اپنے آپ کو مکمل اللہ کے حوالے کر دے نیک و کار بنے اور اس کے لیے نمونہ اور مثال اپنے سامنے عبراہیم علیہ السلام کی رکھے اور عبراہیم علیہ السلام کا سب سے بڑا وصف حنیف ہے کہ وہ یک سو ہو گیا تھا اس میں کئی رنگ نہیں تھے اور عبراہیم علیہ السلام کو اسی لیے اللہ نے پھر اپنا سب سے بڑھ کر دوست بنایا اس لیے جو لوگ چٹ لیں کہ ملت عبراہیم کی پیڑوی کریں اللہ کی خوشنفدی کا سامان کریں ان کے لیے یہ راہ ہے بھی معقول اور دلیل میں نے عرض کر دی کہ اللہ نے ساتھ یہ عید میں رہا دی کہ زمین و آسمان اللہ کا ہے ہر شہ اس کے قابو میں ہے اس لیے اس کی بغاوت کرو گے تو اس کی سلطنت میں کوئی زلزہ نہیں آئے گا جیسے رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہلے پچھلے جینر انسان سارے اگر سب سے بڑے مطقی جیسے ہو جانا سب سے بڑے پریزگار تو اللہ کی بادثائی میں ایک مچھر کے پر برابر اضافہ نہیں ہوتا اس کی سلطنت ہماری عبادتوں سے قیم نہیں اور اگر سارے بند ہیں افدر بدکار سے بدکار تو ایک ذرہ برابر اس کی حکومت میں خلل نہیں آتا وہ اپنے زور سے قیم ہے لِلَّهِ مَا فِي سَمَوَاتِ مَا فِي الَضِ اور سارا جان ہے اس کے بس میں اب تو ہم نے دیکھ ہی جارا اب کہتے ہیں اتنے ہزار دو سیٹھ امباب وہ پھٹا ہے سمندر کے نیچے تو ایک ہی لمحے میں ملکوں کے ملک تباہ کر لی اگر اللہ قرآن میں کہتا ہے پہاڑ اور جائیں گے اور سمندر چھا جائیں گے ہم نہیں مانتے تھے اب دیکھ لی ایک لمحے میں بھی نہیں کر دیتا اب سب کوئی آپ کیا کہتے پھر سے تو فرمایا اس خدا سے ٹکر نہ لو اس کے باغی نہ بنو تسلیم و رضا پناہ لو کہ اگر شرعیت کا حکم آئے سرے تسلیم اور اگر تقدیر کی طرف سے کوئی حادثہ آ جائے تو رضا خوش رہو کہ جو وہ کر رہا بہتر کر رہا اور اس کے لیے بہترین مثال وہ ہے جو امام مالک رحمت اللہ نے بیان فرمائی ہے مہتنگ کہ بنی اسرائیل کا ایک غالم تھا درس دیتا تھا لوگوں سے بڑا دین سیکھتے تھے اس کا ایک جوان بچہ تھا فات ہو کے حادثے پیش آتے لے حادثوں سے کوئی بچی نہیں سکتا اتنا غمگین ہوا کہ اس نے حجرے کا دروازہ بند کر لیا اور لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا درس بھی چھوڑ دیا تو وہاں ایک عورت کی سمجھ دارا اس نے کہا کہ یہ تو بہت کام خراب ہوا یہ بزرگ تو سب کوئی چھوڑ گیا وہ ایک دن گئی دروازہ کٹ کر رہا اس نے پوچھا کون ہے اس نے کہا میں کاللہ کی بندی ہوں ایک مسئلہ پوچھنا اس نے کہا بتاؤ تو اس نے کہا کہ میرے جو ہمساہ ہیں میرے پاس کوئی زیور نہیں تھا میں نے ہمساہوں سے شادی کا ایک موقع آیا میں نے انہیں کہا ہم درام تھوڑے دن کیلئے مجھے زیور دو انہوں نے دے دیا احسان کر کے میں نے وہ زیور پہنے میرا وہ فنکشن گزر گیا اب وہ واپس مانگتے ہیں میرا دینے کو جی نہیں چاہتا آپ مسئلہ بتائیں کہ مجھے دینا چاہیے انہیں کہا اللہ کی بندی دے بھی واپس اور احسان مان کتنے دن بھی اگر برتنے کے لئے سجھے دے دیا تو تیرا کوئی رائٹ تو نہیں تھا ان کی میرے بانی تو اس نے کہا اگر یہ بات ٹھیک ہے تو آپ نے دروازہ کیوں بند کر لیا کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ بیٹے نہیں دیتا وہ اللہ کو کچھ بکار دیتے آپ کو اللہ نے دیا کچھ دن آپ نے باہر دیکھ لی وہ لے گیا اپنا بچہ آپ کیوں دروازہ بند کر کے بیٹھ اسی وقت دل سے سارا جوزان غبار تھا اتر گیا ہوش آگئی کہ ہمیں اللہ کے بند کر رہنا تیئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَحَرَ اس کے ہیں جو وہ کرتا ہے ہمیں اعتراض کا کیا ہے تو ملت ابراہیم جو ہے اس کا نچوڑ یہی آ رہی ہے اللہ نے نسبت اس لیے دی میں نے ارز کر دیا کہ پچھلے انبیاء اتنے کامیاب نہیں ہوئے جی اس نے ابراہیم علیہ تھا آپ اور اپنی اولاد کے ذریعے بے شمار علاقے انجن کو آپ نے موحد بنایا اور اسی لیے آپ کا ہی بنایا اور مرکز ساری ملت اسلامی ہیں کے لیے اللہ نے اس کو حج کا مقام بنا دیا اور ہمیں بھی حکم دیا کہ اس کی طرح روح کیا کرو عبادتوں میں تو اللہ تعفیق دے ملت ابراہیم سے بہتر طریقہ کوئی نہیں کہ اللہ کے ہو جاؤ ہیں بھی اللہ کے جو نہیں بھی بنے گا کافر بنانے گا وہ ایک حقیقت کا انکار کر رہا ہے ہے اللہ کی جس دن اللہ چاہے گا لے جائے گا اس کو پتا چاہے گا کہ کان اللہ بکل شاہ محیطہ ہے تو ہر شاہ اللہ کے قابو میں تھی میں خام خواہی غبارہ بنا پھرتا تھا وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وآخر اللہ تعالی على خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد علیہ وآسحاب ادمین اللہ آپ سب میرے بچوں بچوں سوال ہے تو آپ بڑے بلا تکلو بے دیں میں نے سنا کہ پشترار شکیات کرتے ہیں انکر ڈاکسا دھمارے سوال چھانت دیتے ہیں نہیں آج نہیں چھانتیں گے آپ کوش بھی لے کر بیج دیں گے نا ہر سوال کا جو مناسب جواب ہوگا میں دوں گا آپ دیں یہی ہونا چاہیے کوئی ایسی بات فتنے کی نہیں ہونی چاہیے آپ ایسی چیزیں پوچھیں جو آپ کی ضرورت کی ہیں سارے ساتھیوں کو صفائدہ بھی پہنچیں انشورنس کے بارے میں انشورنس ظاہر پاس ہے کس دور میں چونکہ یہ طریقہ ایجاد ہوئے اس لئے علماء میں اختلاف تو ہونا تھا سوچ بچار میں فرق تو ہوتا مگر صحیح بات اس بارے میں یہی ہے کہ یہ درست ہے درست جو اچھے اچھے علماء نا اس دور کے انہوں نے پوری طرح چھانت بھی خرابیان تو ہے ہر چیز میں پوری طرح تو خالص کوئی نہیں ہے کاروبار ہماری تجارت بھی بلکہ مولوی حضرات کی امام تک میں بھی خرابیان وہ تو صحیح معاشرے میں دور ہو سکتی ہیں نا مگر یہ جہد ہے اس کی مثال رسول اللہ کے زمانے میں آقلہ تھی اس میں سودی کا ربار وغیرہ یہ جانے یہ ان کا کام مثال ہے آقلہ یہ ہوتی تھی کہ ایک آدمی سے قتل خطا ہو جائے نا جان بوجھ کر نہیں غلطی سے مارا گیا اب اسلام نہیں چاہتا کہ جن کا ایک فرد مارا گیا ان کا بھی ہر جو ان کو بھی کہا کہ سو اٹھ جو ہے نا دعوان دینا پڑے گا مگر اس سے بھی غلطی سے مارا گیا اس پر نہیں ڈالا کہ اس نے جان بوجھ کر نہیں مارا تو اے پھر ٹین قسطیں کر دی کہ تین سالوں میں جو اس کی آقلہ ہے نا برادری ان کے جو بھارک آدمی ہیں وہ ساری رقم اکٹھی کر کے اس کو دیں تاکہ اس پر سے بھی بوجھ اتر جائے اور ان لوگوں کا ہر جانا بھی پورا ہو جائے اس کو آقلہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں جب دفتر بن گا اس طرح میک میں انہوں نے پھر وہ قبائلی سسٹم ختم کر کے میکوں پر تقسیم کر دیا کہ چھوٹے موٹے جو مرازم ان کی تنخواہوں سے وہ کٹ لیتے تھے اور انہوں کو دے دیتے تو ہے تو اچھی شکل مگر اس لیے ہی پیش آئی ہے نا کہ ہمارے اسلامی معاشرہ نہیں بیت المال نہیں ورنہ اگر صحیح بیت المال ہوتا ہے وہاں تو پورا ملک میرے بچے انشورڈ ہوتا وہاں کسی کو پروائی نہیں ہوتی جو مال داروں پریئیم دیتے ہیں بیت المال میں وہ جمع ہوتا رہتا ہے ہاؤز میں اور جو بیچارے کمزور ہوتے ہیں ان کو پریشان ہونے کی لوڑنی ان کو اپنے ہم ملتا رسول اللہ تو وفات پر بھی کہہ دیتے تھے نا کہ جو وفات ہوا ہے مال اس کے کے مالک وارث ہوں گے اور اگر وہ کرد چھوڑ گیا تو بیت المال میں اب اتنی استطاعت ہے کردہ ہم دیں گے حکومت دیتی تھی لوگوں کردے تو چیز تو بہت اچھی ہے بنیادی طور پر مگر دیتا تھا باقی شعبوں میں خلل آئے کرا لینی چاہیے یہ مولانا محمد تقین آمینی صاحب ہیں ایک تو مفتی تقین عثمانی یہ وہ بنگلہ دیش میں تھے بہت اچھی کتاب دونے لکھئے پوری کتاب لکھی ہے موافق مخارب سارے دلائلوں نے لوگوں دے دی یہ سارے ملکوں کے پتوے مگر آخری بات یہی ہے کرا لینی کی ضرورت اس کی بہت بڑھ گئی ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ادھر گاڑی لے کر آدمی نکلتا باہر ہی پسٹل لے کر کھڑے ہوتے ہیں جی آپ دیکھ لیں یہ سوار آیا ہے یہ دیکھ لیں کہ یہ آج جو کارم نے کھانا ہے رفان صدیقی نے اس نے کہا یہ بلکل صغر صاحب آپ نے بہت اچھا نصف بتا دیا کہ اگر ڈاکٹر صادیہ خاند کو انصاف نہیں ملتا تو اس ملک سے چلی گیا